دریاء کنارے تو اگر وہاں ایک کواری لڑکی نہ نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی اس کو بٹھایا جائے گا بہت خانے میں رات کو کواری لڑکی ساری داعت وہاں بیٹھے گی صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی شیطان آیا ہے تو اس کو نہ یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ یہ رسم تھی میں اکثر کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیگ لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ دردر کا بھکاری ہے قسمت کی حال بتاتا ہے اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی گائب ہو جاتا ہے خدا کا خوف کریں یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے کچھ تو تھوڑا سا میارے زندگی بنائے ہم مسلمان ہیں ان کا بھی نظریہ بن گیا اب مسلمان بھی اس نظریہ کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر اب ایک کوالی لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے وہ سلسلہ آلیہ چشتیا کے شیخ بھی تھے لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چیرے پر داڑی اور موچے نہیں آئے کچھ لوگوں کے چیرے نہیں نہ آتے بال کیا کہتے ہیں ان کو ہاں کھو دے وہ ہمارا ایک لفظ ہے بولتے ہیں پنجابی میں ان کے چیرے پر داڑی نہیں تھی وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بڑی اممہ کا مکان تھا تو اممہ بڑی میمان نواز تھی اس نے دروازے پر اگر تھی بیبا عورت ہی ایک کی اس کی بیٹی تھی دروازے پر اس نے میمان کھانا بنایا ہوا تھا آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی چائے پل شوق تھا اس کا اور آفز صاحب دن کے وقت وہاں آئے اممہ بڑا رو رہی تھی کھانا بھی نہ ملا چائے بھی نہ ملی تو کہاں جی لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا میمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے ہوتل تو ہوتے نہیں تھے تو میمانوں کو میمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا تو اممہ کدھر ہے تو کہا اممہ بڑی پریشان ہے حافظ جی نے کوشش کی نیک آدمی تھے کہ اممہ سے ملاقات ہو دیں حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک دیگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے تھے اتنی پکی منزل کے حافظ تھے تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے وہ اممہ کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب وہ اممہ سے کسی طریقے ملاقات کی تو اممہ ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے اممہ کیا ہوا کہنے لگے حافظ جی ایک کی بیٹی ہے خامن فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی یہاں نا ابودھ خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا مسلمانوں کے بھی کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور صویرے وہ مار جائے گی میری بیٹی کورا اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکل آیا اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے حافظ جی کہنے لگے اممہ تو اس طرح کر میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے بہت سارے ہندو بھی ہیں بہت سارے مسلم بھی ہیں تو گڑ منٹ ہو گئے نظریات یہ تھوڑی ماننگ حافظ جی کہنے لگے اممہ پھر ایک اور علبی ہے میرے چینے پہ کونسا دھاڑی ہے تو بیبیوں والے کپڑے مجھے دے آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کونسا شیطان آتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا اکمال کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے کہا مجھے دو کپڑے بیبیوں والے میں بیٹھتا ہوں اممہ کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملیئے بڑی سمجھنے والی بات ہے گوھر کرنا جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئیئے تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کس نے دھوکہ کی یا مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا آپ نہ نا آپ جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں آپ فکر نہ کریں دریاں کنارے بہت خانہ تھا آپ جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے حافظ آپ کہتے ہیں تین دوہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریاں پہ وضو بھی کیا ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اغان پڑھی لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی اور فرماتے ہیں ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے انہیں کہا جی پڑھتے ہیں فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آگیا کوئی شیطان نہیں آیا کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا اب لوگ کہنے لگے آفدی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مار جاتی تھی جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویر مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا آفدی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں وسوسہ دیتا ہے جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مار جانا ہے وہ ڈر سے ہی مار جاتا ہے اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو خوف ہوتا تھا کوئی قریب نہیں آتا تھا دریا اور جنگل دائیں بائیں تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا تو فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف تاری ہوتا ہے انہیں کوئی بھی نہیں مارتا وہ اندر کے خوف سے ہی مار جاتے ہیں اندر کے خوف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے اندر کے خوف سے وہ لوگ مر گئے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے اندر سے مضبوط کریں اپنے آپ